دھرم سنسد ہری دوار میں جب سے لگی ہے تب سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں میں گھوراہٹ آ گئی ہے میرے بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے دھرم سنسد کا مسئلہ اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے دھرم سنسد کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے بھی اپنی دھرم سنسد لگائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے لیکن کچھ ہوا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس لوگ چال چل لے ہیں کافر لوگ کہ آپ کو جیل میں ڈال دیں قتل کر دیں نکال دیں چال چل لے ہیں وہ لوگ وہ لوگ الگ چال چل لے ہیں اور اللہ کی چال تو سب سے بہترین ہے ہی اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ایسے سنسد لگا کرے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے گا اور ٹینشن میں نہیں آنے گا بس اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیے آج کی تقریر میں بس جو بھی مختصر سا وقت ملا ہوا ہے اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہے پیارے انداز سے آج ہم اور آپ بھی ان کے ساتھ پیارے انداز سے رہے دیکھ لیجئے الحمدللہ ہم سپرینگ کورٹ کے آبھاری ہیں کم سے کم سپرینگ کورٹ نے نوٹس تو لیا یہ جو حری دوار میں ہوا کہ بھی جی اس کیس کو ہم سنیں گے اور ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام پر تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا کہ جو دھرم سنسد میں ہوا غلط ہوا اور ہم اور آپ تو جانتے ہیں دلال میڈیا گودی میڈیا لیکن اسی میں سے کچھ لوگ اچھے میڈیا والے بھی ہیں ہے کی نہیں ہے ہے نا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنے کا جوش میں نہیں آنے کا جذبات میں نہیں آنے کا موسیقی 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 موسیقی